اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں لیکن جو اکشم کو سکشم بنانے میں اپنا پورا جیون لگا دیتے ہیں ایسے وقتی ہزاروں لاکھوں میں درلے ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جس کے کام ہی اس کی پہچان بن گئی ہیں نام ہے ایم ایل مہتا میٹھا لال مہتا پچیس دسمبر سن 1938 میں چتوڑ کے ایک چھوٹی سے گاؤں بھات سوڑا میں موتی لال مہتا اور وردی بائی مہتا کے مدھم ورگے پریوار میں دوسری سنتان کے روپ میں میٹھا لال مہتا صاحب نے جن لیا بریوار میں نہ سکشا تھی اور نہ سمپنتا پھر بھی اس ہنہار بالک میں غزب کا حوصلہ تھا اسی جذبے کی طاقت نے انہیں دیش اور دنیا میں ایک مقام تک پہنچایا جس کی کلپنا خود انہوں نے بھی نہیں کی تھی ان کی اپلپدی پر ان کا پورا پریوار آج گوروانویت ہے پانچوی تک کی سکشا انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں ارجر کی میدھاوی اور ہونہار تو اُتھے ہی پر پڑھائی میں گہری دلچسپی ہونے کی وجہ سے نو سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے پاسی کے گاؤں بھدیسر میں پریوار سے دور اور اکیلے رہ کر آٹھوی تک کی پڑھائی کی کڑی مہنہ تور لگن سے سکشا میں سال در سال سفلتا کا پرچم لہرانے لگے تھے انہوں نے مہاراجہ بھوپال کالیج سے بی ایس سی میں پورے راجستان میں پراثم اسثان پرابت کیا انیس سو ساٹھ میں وہ راجستان وشوید دیالے سے فیجکس میں ایم ایس سی کر کے چانسلرز گولڈ میڈلسٹ بنے جیون کا یہ سوڑنے موڑ تب آیا جب راجستان وشوید دیالے میں پڑھاتے ہوئے کسی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میوار کے گرامین انچل کے ودیارتیوں میں اتنا کوشل نہیں ہیں کہ وہ سیویل سرویسز میں سفل ہو پائیں یہ بات ان کے من کو گہرائی تک چھو گئی انہوں نے من میں ٹھان لیا کہ اب وہ سویم آئی ایس بن کر دکھائیں گے تب انہوں نے اپنے سامنے لکش رکھا کہ وہ لکھت پرکشاں میں اتنے آنک لے آئیں گے کہ پھر انٹرویو میں شون نے آ جائے تو بھی ان کا چین نہ رکھ سکے بس پھر کیا تھا اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے آئی ایس کی تیاری شروع کر دی اور 1963 میں ان کا چین ہو گیا سیویل سرویسز کی پرکشاں میں انہیں 42 وی رینک ملی تھی لیکن وہ یہاں بھی پیچھے کہاں رہنے والے تھے سکشن کے دوران انہوں نے نووی رینک حاصل کر لی گاؤں کے ایک سادھرن ویکتی نے اس بلندی کو چھو کر دکھا دیا جہاں تک بہت کم ہی پہنچ پاتے ہیں ان کا پورا جیون کال نواجار کرنے اور سماج کے ہر اکشم ویکتی کو سکشن بنانے میں گزرا ہے وہ گاندھی جی اور وینووہ جی کے پرم انیوائی رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ سادھا جیون جیا ساولمبن کے ویکتت کی پہچان تھی پرسن مکھ اور ویمل درشتی والے مہتا جی ہر ویکتی کی بات پورے غور سے سنتے تھے انہوں نے کبھی اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا ملن ساریتہ ان کے بیوہار کا ابھن انگ رہا ہے دن ہو یا رات ان کے گھر کے دروازے ہر کسی کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے 1968 میں کالیکٹر کے روپ میں ان کی پہلی پوسٹنگ ڈنگورپر میں ہوئی اس کے بعد 1970 میں بھیلوارا کالیکٹر رہے ان زلو میں کئی چنوٹیاں تھیں جن کا ناکیول سامنا کیا بلکہ ان کا اصطحی سمادھان بھی انہوں نے کیا نشتھاوان اور کرمشیل مہتا جی نے جنتہ کا پورا ساتھ دیا جس سے لوگوں میں ان کی چھوی ایک سماس سوی کی روپ میں اُبھر کر سامنے آئی 1971 میں انہیں دلی میں گریہ منترالے کا کاریبار سوپا گیا تھا یہی رہتے ہوئے وہ اربنائزیشن کورس یعنی شہری کرن کو سمجھنے اور بڑھنے کے لیے لندن چلے گئے قریب پانچ ورش بعد 1977 میں وہ راجستان میں کرشیوی بھاگ کے پرمک سچیو بن کر لوٹے ہر جگہ انہوں نے پریرک کی بھومی کا نبھائی 1977 میں ہی وہ مکھی منتری بھائرو سنگھ شکھاوت کے سچیو بن گئے اس پت پر رہتے ہوئے انہوں نے پورے راجی کے ہر اس انتیم چھوڑ کے ویکتی کو لابھ دلانے والی یوزناؤں کو پرارمپ کیا انتر راشتری ایک خیاتی پرابت انتیودے یوزناؤں کے وہ جنت تھے 1981 میں مہتا جی کو ووٹیس کا ڈائریکٹر بنایا گیا 1986 میں انہیں پردھان منتری راجیو گاندھی دوارہ اندرہ گاندھی بھرکش مطر سممان سے سممانت کیا گیا راجستان آجیوی کا مشن اپنا گام اپنا کام رکھ بھائلہ جن منگل اور راج لکشمی جیسی انیک یوزناؤں کی انہوں نے شروعات کی اور راجستان نولیج کورپریشن میٹھا رال مہتا کی سماج ہت کی سوچ کا نتیجہ ہے جو آج بھی لوگوں کے کاؤشل کا وکاس کرتا ہے اور انہیں روزگار سے جوڑتا ہے ان کی بنائی گئی یوزناؤں کو دیش کے کئی راجیو میں بھی عمل ملایا گیا اس طرح سے راجستان کے وکاس میں ان کی اہم بھومی کا رہی ہے 1994 میں شریعہ مہتا کو تتکالین مکھی منتری شریعہ بھہرو سنگھ شیکھاوت ڈلی سے راجستان کے مکھے سچیو کے بد پر لائے مکھے سچیو کے روپ میں اپنے کارکال میں آپ نے پرشاسن وی آم آدمی کی بیچ کی دوری کو کم کیا تک سماج کی سیوہ کرنے میں لگے رہے سیوہ نیفرت ہونے کے بعد ان کا ایک مہتوپون سپنا ساکار ہوا جس کا نام سمیدھا رکھا گیا 1998 میں سمیدھا کا گٹھن کیا گیا جس کا ادیش تھا میدھاوی غریب ویدھارتیوں کو اتھ سکشا کی سہولیت دینا میدھا کسی کی دکتک نہیں میدھا کسی کی بپوتی نہیں گریب کیا بچہ پیدا میدھا بھی تو میدھا کا کشرن ہو جاتا اور میدھا کے کشرن کا نقصان کبھل اس کو ہی نہیں ہوتا سماج کو ہوتا کیونکہ میدھا سماج کی سماج سماج سمیدھا جہاں ہم گریب بچوں کو بچوں کو جن کے 70% سردی کنگ ہیں اور جو پتا نہیں ہیں یا گریب ہیں لڑکا ہو یا لڑکی کسی بھی جاتی برک ہیں دھرم کے ہوں ان کو پک اپ کرتے ہیں ان کو سال میں سات آر شاہ دکتا ایسیسن دیتے ہیں سماج سیوہ کا ان کا کرم یہی نہیں تھما دو ہزار دو میں انہوں نے آئی بینک سوسائٹی آف راجستان کا گھٹھن کیا جس نے راج میں نیتردان کی الگ جگائی پرثم کڈز ایڈلٹ ایڈیوکیشن سریجن دوسرا دشک اراؤولی سندھان سینٹر فور مائکرو فائنس سیوہ مندل پرگتی trust IIHMR Gopal Kuber Parijad Swach Transparency International Member Board of Directors of Local Board Northern Region of RBI Prasar Bharti Chairman Forum for Population Action Chairperson IIHMR University Founder Chairman Rajasthan Knowledge Corporation Limited Consultant World Bank Project in Kenya and Tanjania Vice Chairman Rajasthan Mission in Livelihood Chairman Samaliyah Trust Bhatsura and Pragati Trust Moutilal Vardibai Trust Director Oriental Bank of Commerce Board of Director Web of Gems और भी कई समा से भी संस्था है जिन के सुत्रदार की रूप मेहता जी ने अपनी महत पून भून भून का निभाई साथ दिसंबर 2014 को वो हर बंधन से मुक्ध हो गए और हम सब को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गए मीठाल महता के अभूत पूर्व कारियों के लिए उन्हें कई सम्मानों से नवाज आ गया मेवाड गौरो सम्मान उन्हें मिला 1998 में आचारे जैमल ग्यान सम्मान से समानित किया गया और के विशिष्ट योगदान के लिए पत्म श्री से सम्मानित किया गया जो उनकी पत्नी कमला मेहता जी ने ग्रहन किया समाज के किसी भी खित्र में होने वाले नवाचारों और उल्लेखनिय सरकारी नीतियों का सहियो करने और आगे बढ़ाने के लिए 4 जून 2015 को मेहता जी की याद में ML मेहता मैमोरियल फाउंडेशन की इस्थापना की गई ऐसे कर्मवीर मीठा लाल मेहता को शत शत नमन की मेहता की जी मेहता अ का मेहता लान की एसे की लावा पून जार मेहता की उ�za आप